ملکوں 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 ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم یہ گیت بہت پہلے بنا تھا لیکن جب محترمہ کی شخصیت کی اوپر اس گیت کو چلایا گیا ان کے جانے کے بعد تو ایسے لگا کہ یہ گیت بنا ہی محترمہ بنظیر بھٹو کے لیے ہے ایک لمبے عرصے تک ایک لمبی داستان ہے ان کی سیاست کی ان کی سٹرگل کی سنسر ایلی ڈیز اور جس طریقے جس طریقے سے وہ شہید ہوئیں میرے خیال میں ایک رول موڈل ہے بہت ساری خواتین کے لیے اگر میں حمد کی بات کروں سیاسی طور پر ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے مجھے بھی ہے لیکن ان کی ایک حمد کی داستان ہے وہ ایک حمد کا استارہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج ان کی پندروی برسی ہے آج سے پندرہ سال پہلے آپ کو معلوم ہے ان کو شہید کیا گیا تھوڑا سا اگر ان کی زندگی پر نگاہ ڈالے 1953 کو پیدا ہوئی محترمہ بن عزیر بھٹو دو مرتبہ پاکستان کی وزیراعظم رہی اور برطانیہ اور امریکہ میں عالی تعلیم حاصل کی اور ان کی جو پلٹیکل ٹریننگ تھی ان کے والد نے کی لیکن اس کے ساتھ سے دگر بات کیجئے ان کی زندگی کے حوالے سے تو ان کا تعلق اگرچہ نیش یعنی اشرافیہ سے تھا مگر اس کے باوجود ہمیشہ وہ عوام کے ساتھ جڑی رہی یہی وجہ ہے کہ آپ کو چاروں صوبوں کی زنجیر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے والد کی حکومت کا تختہ الٹنی اور ان کو پھانچی کے بعد بیر نظیر بھٹو کو نظر بندی اور جلاوطنی کی مشکلات بھی برداشت کرنی پڑی اسے دوران انہیں پیپلز پارٹی کا سربراہ بنا گیا ملک سے مارشل لاؤ اٹھائے جانے کے بعد 1986 میں وہ وطن باپس آئیں اور لاہور ائرپورٹ پر لاکھوں کا مجمع ان کا منتظر تھا جہاں وہ جو کہلے نا بہت بے ایک بہت ہی زبدس قسم کا ان کا استقبال کیا گیا مہترمہ بی نظیر بھٹو 1987 میں نواب شاہ کی عام شخصیات حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی اور ساتھ ساتھ دو دسمبر 1988 کو 35 سال کی عمر میں ملک پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم کے طور پر انہوں نے خلف بھی اٹھایا لیکن حکومت محض 20 ماہ ہی مکمل کر سکی اور 1993 کو دوسری بار وہ پاکستان کی وزیر آزم منتقلی ہوئی لیکن اس بار پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد لگاری نے 1996 میں بدانوانی بدامنی کرپشن اور معاورہ عدالت قتل کے الزامات کے باعث بے نظیر بھٹو کی عکومت کو برطرف کر دیا ملکل اور بی بی کی ہم بات کر رہے ہیں 1998 میں جلاوتنی اختیار کرنا پڑی بعد ازام شرف دور میں ساڑھے آر سال کی جلاوتنی ختم کر کے واپس آئیں شدید خطرات جان کو موجود تھے اس کے باوجود آئیں کارساز پہ جب استقبالیاں ان کا ہو رہا تھا کارساز پہ ایک دھماکہ ہوا جس میں بیسیوں افراد شہید ہوئے محترمہ بھی زخمی ہوئیں اور پھر ان کے دشمن رکے نہیں اور یہ بات ان کو کہی گئی تھی کہ آپ اپنی حفاظت کیجئے لیکن محترمہ میں نے کہا کہ بے باقی اور حمد کا استعارہ تھی یہ خاتون اس میں کوئی شک نہیں ہے ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو لیاقت باغ میں انہیں شہید کر دیا گیا دیٹوز می بی دو ورس دی آف پاکستان پولیٹکس اور آج ان کی انیورسٹری ہے آج ان کی ڈیتھ انیورسٹری ہم ان کو یاد کریں اس پر فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ڈیپٹی سپیشل اسیمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رانمہ ہیں ان سے ذرا بی بی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جب فیصل صاحب تھے ہیں کہ وی مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا باتیں تو بہت ہیں کرنے کی لیکن ایک کارکن کے طور پہ آپ آج کے دن کو کتنا بھاری سمجھتے ہیں اپنی پارٹی کی اوپر پاکستان کی سیاست کی اوپر اور بی بی کے جانے سے کتنا بڑا خلا پیدا ہوا پاکستان کی سیاست میں ہے فیصل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج ستائیس دسمبر ہے اور آپ نے بھی اپنی پیٹروں میں بات کی آج پاکستان کی تاریخ کے ایک سیاست دن ہے آج سے چند سال پہلے اگر آپ دیکھیں کہ دو آزار آٹھ میں یہ صحیحے سے محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا پنڈی میں الیشن کمپین کے دوران ایک جیسے ہم کہیں کہ ایک سیاست دن ہے جس کو پاکستان بی بس پارٹی کے ورکر پاکستان بی بس پارٹی کے جیالے اور ڈیٹرشپ تبھی بھی نہیں بلا سکتی کیونکہ ایک ایسا خلا ہے جس کو کوئی اپور نہیں کر سکتا اگر کوئی کہے کہ ہم اس خلا کو پور کر سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ خلا پور ہو سکتا ہے آج ہم گڑی خدا بخش میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں بیچ میں کووٹ کے کچھ دو تین سال ہم نے یہاں پر ایونٹس نہیں کی آج پاکستان بی بس پارٹی کے لیڈرشپ پاکستان بی بس پارٹی کے جیالے اور ورکر تجدید عید کرتے ہیں آج کے دن محترمہ شہید کے ساتھ جو ان کا مشن ہے اس کو آگے پڑھانے کے لیے دیکھیں پاکستان نے بہت سی چیزیں دیکھیں جب دوہزر آٹھی کمپین تھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خونی کمپین تھی جس میں محترمہ شہید ہوئی ہمارے بہت سے جیالے جو ہیں وہ شہید ہوئے بہت سے ورکر شہید ہوئے اس سے پہلے کارساز پر اگر آپ دیکھیں جو ایونٹ ہوا اس کے باوجود بھی محترمہ کو اس وقت بہت رہتے ہیں لیکن اس نے اپنی الیکشن کمپین ختم نہیں کی بلکہ انہوں نے خیبر خواہ جیسے صوبے میں بار بار جا کر وہاں پر جلسے بھی کیے کمپین بھی کی لالکارہ دہشتگردوں کو بھی اور کہا کہ سوات میں ہم پاکستان کا جھنڈا واپس لہرائیں گے وہ تو نہیں رہی لیکن جب ہمارے حکومت آئی ہم نے ان کے مشن کو پورا کیا اور سوات میں ہم ایک امن لے کے ہم نے پاکستان کے جھنڈا لے رہایا ہم نے وہ سوات جو ہے جو کہ فوجیوں کے ساتھ تھا جنہوں نے ٹیک اور کے سیکیورٹی کے وجہ سے ہم نے سیویلین حکومت کے حوالے کے ایڈمیسٹیشن کے حوالے کیا اور ایک امن کے سفر ہم نے تاہ کیا بہت سی قربانی پاکستان کی بس پارٹی کے آج اگر آپ گھڑی خدا بخش آئے تو جو کبرستان ہے وہ گواہی دیتا ہے پاکستان موس پارٹی کے لیڈرشپ کے پاکستان موس پارٹی کے جو وہاں پہ ورکر ہیں ان کے جو کبرستان ہے جو خدا بخش کا وہ پاکستان کی جمہوریت کے لئے قربانی یا پاکستان کے لئے جو ہم نے آئی نورٹان کے لئے قربانی دیں وہ سب کے سامنے ہیں فیصل صاحب جسے صاحب نے خود بھی ابھی بینشن کیا کہ محترمہ کا جو مشن تھا ہم ابھی بے باقی کی دلیری کی ایک سیاسی خاندان سے ان کا تعلق تھا ان کی جو ٹریننگ تھی سیاسی ٹریننگ ان کے والد صاحب نے کی اب جس طرح سے جو مشن ظلفکار علی بھٹو کی بات کی جائے پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی بات کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے جو ان کا ایک سیاسی پاتھ ہے وہ اسی طرح سے ہے جو محترمہ کے دور میں ہوا کرتا تھا یا جس طرح سے پیپلز پارٹی کی قیادت وہ کر رہی تھی دیکھیں بالکل ہے محترمہ شہید کا علم آج چیئرمن بلال بھٹو زداری صاحب نے بلند کیا ہوا ہے محترمہ کے شارت کے بعد ہمیں جو تھوڑا گیپ جو کہ آپ نے دیکھا کہ پریزنٹ زداری صاحب نے پارٹی کمان سنبھالی تھی اور ان نے پارٹی کے ورکروں سے اور پارٹی کے جیانوں سے ایک لیڈرشپ سے ایک عہد کیا تھا کہ یہ امانت ہے محترمہ شہید کی جو میں نے بلال بھٹو زداری صاحب کے سپورت کرنی ہے جب وہ اپنی تعلیم مکمل کریں گے اور پریٹیکل پولٹیکس میں آئیں گے تو آپ نے دیکھا کہ بلال بھٹو زداری صاحب جو پریٹیکل پولٹیکس میں آئے وہ کمان آصف علی زداری صاحب نے بلال بھٹو زداری صاحب کی حوالے کی اور آج دیکھیں کہ ایک نوجوان وزیر خارج جس طرح سے پاکستان کی کا کیس دنیا میں جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے وہ سب کے سامنے ہیں اس شرح میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انڈین وزیر خارج نے پاکستان پر ازامات لگائے دہشت گردی کے اقبائیزوں کو اس طرح ان کو جس طرح سے انہوں نے دو ٹوک جواب دیا وہ بھی آپ کے سامنے جس طرح سے آر ایس ایس کو تکلیف ہوئی انڈیا میں اور آر ایس ایس کو جو ہے کسی سیاسی جماعت کو تکلیف نہیں ہوئی آر ایس ایس کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پھر انہوں نے وہاں پر مظاہرے کیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے فورن منسٹر ہمارا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے ماضی میں شہید زفقال بوٹو موتر ویزن بوٹو نے جس طرح سے اپنے پاکستان کا کشمیریوں کا کیس پیپلز پارٹی کی ہم نے پوزیشن کی بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وقت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر سب سے بڈسٹنٹ تھی تو وہ پیپلز پارٹی تھی بلکہ ایک وقت میں لیڈ بھی کرتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور وقت کے ساتھ ساتھ خاص طور پر دوہزار آٹھ کے بعد جو پولٹکس پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کی وہ اچھی تھی یا بری تھی اس پہ تو میں کوئی کومنٹ نہیں کرتا لیکن ایک چیز بارالہ ہمارے سامنے ہے کہ ان ٹرمز آف نمبرز جو کہ جمہوریت میں سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں پیپلز پارٹی نے سفر کیا اور آج پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر خاص طور پر جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا وہ پوزیشن نہیں رہی اور آپ کی مخالفین کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف ایک سندھ کی ریجنل جماعت تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں کیا بی بی کا جانا اس کی وجہ تھی پارٹی کی پالیسیز میں تبدیلی یا لیڈرشپ میں تبدیلی کیا وجہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی پنجاب میں ویسے نظر نہیں آتی جیسے آج سے بارہ پندرہ سال پہلی تھی دیکھیں آپ کے میجورٹی بہت سے میکری کروں گا یہ بہت ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے ہم جو ہے کونٹیٹی بھی بلیف نہیں کرتے ہم کولٹی بھی بلیف کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جو ہے بس برنی ہے ہم کولٹی بھی آج اگر آپ دیکھیں پاکستان بھی بس پارٹی بلکل میں کہتا ہوں پولٹیکل پارٹیز میں خاندانوں میں قوموں میں جو ہے اتار شہا ہو رہتا ہے جو ہے اس میں مشکل وقت بھی آتا ہے پاکستان بھی بس پارٹی میں مانتا ہوں کہ پنجاب نے ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے لیکن میں اس مخالفین کی اس بات سے اگریز نہیں کروں گا آج بھی جب ہم کچھ کرتے ہیں آج جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے جب بھی کسی ٹی وی پروگرام سے بات ہوتی ہے تو بس پارٹی کے بغیر وہ پروگرام نامکمل ہوتا ہے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب کے بغیر وہ پروگرام نامکمل ہوتا ہے آج بھی ہمارے مخالفین کو یہ تکلیف ہو رہے کہ آصف علی زرداری صاحب دور میں کیا کر رہے ہیں بھئی آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے شہری ہیں وہ پاکستان کے صدر رہے ہیں وہ پاکستان کے جس کونے میں بیجھے ہیں ہمیں تو کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کراچی میں کیا کر رہے ہیں سن میں کیا کر رہے ہیں کیپی آبلوجسام میں کیا کر رہے ہیں ہر کسی جمہوری حق ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کے پاس جو تجربہ ہے جس طریقے سے ہم نے ایک سابق وزیراعظم کو جیسے زرداری صاحب نے ان دی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ اپنے بوشتے لئے خود گر جائیں گے ہم نے جس طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں مکھی کو ہم نے دوسرے نکال کے باہر رکھا آج ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے بہت سے زرداری ان کو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہم مانتے ہیں کہ ماضی میں ہماری پولریزیشن رہی ہے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپس پارٹی کے بہت سی پولریزیشن رہی ہے لیکن ہم نے سیکھا ہے لوگ سیکھتے ہیں چیزوں سے لوگ جو ہیں وہ جو ہیں اچھے لوگ وہتے ہیں جو اپنے مطلب ہے کہ اسے سیکھتے ہیں ہم نے سیکھا ہے ہم نے کہا کہ ہم نے پولٹیکس کرنی ہے ہم نے آپس میں فیصلے کرنی ہے ہم نے تیسری قوت کو نہیں کہنا تیسری قوت کو ہم نے نہیں کہنا ہم نے اپنی داڑی کسی اور کے حوالے نہیں کرنی ہم نے فیصلہ خود بیٹھے کرنے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہے ہم نے کرنے ہیں چلیں we hope for good جی کہ پیپلز پارٹی کے دن اور حالات پنجاب کے اندر بہتر ہوں اچھا فیصل بھئی آپ کی اجازت سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں موجود ہے سیاست کی آپ کو معلوم ہے جو معاول ہے وہ بڑا گرم ہے اور اس وقت پنجاب کے اندر بھی آپ نے خود ذکری بھی بلکے کر دیا عزرداری صاحب بھی موجود ہیں سردھڑ کی بازی ہے پنجاب حکومت کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا ہے ادم اعتماد کا معاملہ ہے نمبرز پورے کرنے ہیں جو غیر ملکی دوروں پر ایم پی ایس تھے ان کو واپس بلا لیا گیا ہے پرویز الائی صاحب کی طرف سے عمران خان کہتے ہیں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ گیارہ جنویر سے پہلے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے جس کے بعد جو پنجاب اور خیبر پفتون کا کی اساملی ہے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نہ توڑے وہ کہتے ہیں ہم توڑیں گے اس ساری صورتحال کے اوپر اب آپ کی کیا تیاری ہے پی ڈی ایم کی کیا تیاری ہے جو معاملہ بن رہا ہے اس وقت دیکھیں پاکستان بھی وہ پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے ہم پی ڈی ایم سے کافی عرصہ پہلے نکل چکے تھے ہم حکومت کی اتحادی جماعت ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ یہ پولٹیکس ہے عمران خان صاحب کو ایک جمہوری حق ہے ہے اگر عمران خان صاحب کے پاس نمبر پورے ہیں تو کیوں گیارہ تاریخ سے پہلے اعتماد کا وات لے رہے ہیں ان کو تو چاہلی ہے کبس کا انہوں نے اعتماد کا وات لے لیا تو ان کے وزیرائل نے ان کے اتحادی وزیرائل مجھے ایک زمانے میں دھرنا تھا اور عمران نے 이�察 کیا تھا کہ پرویس خٹک میرے وزیراعلیٰ خیبر خدق تم اسمبلی تھوڑک اسلام آباد پہنچو پرویس خٹک اس وقت آپ پوزیشن کی منتے کے ان کے پاؤں پڑے کہ آپ مہربانی کریں آپ اسمبلیوں میں عدم اعتماد کی تحریک لیں کیونکہ میرے خان صاحب کو تین چار ان بات پتا چلتا ہے کہ میں نے جو بات کیا وہ غلط ہے اور اس پر میں نے یوٹر لینا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو پھر جو ہے وہ اسمبلی نہیں ٹوٹی پھر خان صاحب نے کہا نہیں پرویس ٹھیک تھا میں غلط تھا اس کے بعد ایک اور فیض آیا جب محمود خان نے دوبارہ منت کی کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک جمع کریں اگر خان صاحب بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اپنی اسمبلیوں سے باہر جانے کا تو ان کے پاس تو چلو پنجاب میں ہم مانتے ہیں کہ ایک ایسے چو بھی ان کی بات نہیں مانتا اگر وہ بہت ہی سنجیدہ ہیں تو پہلے خیبر پنخواہ کی اسمبلی توڑ دیں اور پھر اس کے بعد اگر وہ بہت ہی سنجیدہ ہیں تو قومی اسمبلی میں جو ایک پروسس ہے اوپیشل پروسس ہے جو ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ اور بزنس ہے اس کو فالو کریں ایک 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 ون لائن ون لائن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر جائیں گے ان کی اپنے امینیز ہم سے رابطے میں ہیں کہ ہم اصطیفے نہیں دینا چاہتے کراچی میں الیکشن ہو رہا تھا کتنے امینیز ہیں فیصل صاحب یہ تمہارے ایک سیکرٹ ہے لیکن ہم پندر سے بیس امینیز ہمارے ساتھ رابطے میں ہم اصطیفے نہیں دینا چاہتے یہ ہمیں اکٹھے لے جانا چاہتے کیونکہ ایک رول ہے کہ اپنے اکیلے امینیز نہیں جانے اب ریسنٹی کراچی میں الیکشن ہو رہا تھا شکور شاہ صاحب نامی امینی پی ٹی ہم نے صیفے نہیں دیے ہم نے صیفے نہیں دیے الیکشن نہ کراہ جا ہے الیکشن ملتوی ہو گیا تو مجھے بتا ہے کہ اب وہ اکے میں نے کہتا ہم نے صیفے نہیں دیے خان کہتا ہم نے صیفے دیے ہیں ملتا صیفوں کا جو معاملہ ہے ٹھیک ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں آج کے پی کی سمبیلی توڑے ہیں پاکستان پی پس پارٹی کے ورکر پاکستان پس پارٹی کے جالے پاکستان پس پارٹی کے انڈیٹ اب تیار ہیں لیکن یہ نہیں تواندہ چاہتے ہیں یہ ایسی درمہ دردہ چاہتے ہیں دوسری جانے اب عمران خان صاحب کہیں کہ ہمارا جو مین موٹو ہے وہ الیکشن کرانا ہے اب جس طرح سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیہ تحلیل نہیں کریں گے عمران خان صاحب لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر صورت صورت کریں گے اور مختلف جو پریس ٹاکس کے اندر ان کے جو پی ٹی آئی کے رہنمائے ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم اسمبلیہ ہر حال میں تحلیل کریں گے اور خان صاحب نے خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا ابھی جو پرائیورٹی پہ جو ہوگا کہ اسمبلیہ تحلیل ہونے سے روکنا ہے یا الیکشن کی جانب جانا ہے دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس ایک جمہوری حق ہے کہ ہم پنجاب میں درمیترمات کی تحریک لاسکتے ہیں پروزیلائی صاحب ہمارے وزیر رہے ہیں پھر ہمارے اپوزیشن میں کہا ہے پھر ہمارے ساتھ آئے اگلے دن پھر ہم سے چلے گئے کیا پتہ ہمارے پاس اگر دیکھیں اگر ہمارے پاس کل یا آج جب بھی چھے اگر ایم پی ایز آ جاتے ہیں پی ایم بلن کیونکہ تو ہمارے جمہوری حق نہیں بنتا کے مدرمات کی تحریک کامیاب کریں میرے تو اپنی ذاتی خواہش ہے جو اگر دس ممبرز کا وزیرالہ پنجاب میں بن سکتا ہے تو سات ممبرز کا بھی وزیرالہ بن سکتا ہے اور میرے تو اپنی ذاتی خواہش ہے کہ پنجاب میں ایک جیالہ وزیرالہ جائے یہ میرے خواہش ہے اور جماعتوں کی اور خواہشات ہوں گی اب بات یہ ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں نہیں توانا چاہتے وہ ایسی گئے کر جاتے ہیں اگر اسمبلیوں میں سیریس ہیں تو ان کے پاس دو ہتھیار تو بہت بیود ہیں اپنا پروسس جمہوری اگر ان کو جمہوریت کا سما جاتی ہو اگر ان کو رولز آب بزنس کا سما جاتی ہو تو اس کو پروسس کو فالو کریں مران خان صاحب کی ایک بات بتا دیں جس کے وہ پورا اتر رہا ہوں نہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی حکومت کی طرف بھی تو آئیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز بتا دیں جو آپ نے آٹھ مہینے میں بہتر کی ہو آٹھ مہینے میں تمام انڈیکیٹرز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیچے جا رہے ہیں ایکانومی نیچے جا رہی ہے عوام میں جو ایک سیکیورٹی کا احساس ہے عدم تحفظ کا احساس ہے وہ بڑا ہے اور یہ ہم بھی چونکہ شہری ہیں اور آپ بھی عوام کی سیاست کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا تو پھر خان صاحب کا بیانیاں تو بہرحال فیصل صاحب مقبول ہوتا دکھائی دیتا ہے نا وہ جو مہنگائی کی خلاف لے کے چل رہے ہیں مہنگائی وغیرہ میں تو کچھ بہتری نہیں آئی دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے ہم عوام میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اور ہم اسی لئے حکومت میں آئے ہیں کہ ہمیں ٹاماتر پیاس اس کی پتہ ہونا چاہیے مرخان صاحب کہتا ہے میں تو ٹاماتر پیاس کے لیے نہیں آئے تھا لیکن جو حکومت ہمیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی زبردستی لی ہے ہم نے ایک طریقے سے لی اور ہماری خواہش کے مطابق لی ہے اگر ہم ان کو اور ایک سال دے تو ملک کو اور طبائی کی طرف جاتا ہمیں مشکلات میں ملک ملا سہلاف کی صورتحال آئی سہلاف کو ہم نے فیس کیا ابھی بھی کیا سہلافت ہم نہیں آج میں سن میں بیٹھا ہوں آج بھی سن میں پانی جو ہے وہ سمندر میں نہیں جا سکا آج بھی بہت سے علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے ہم نے ریکنسٹرکشن فیس نے بھی جانا ہے بہت سے مشکلات بھی ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اچھی حکومت ہوتی ہے اچھی ریلشپ ہوتی ہے جو ملک کو مشکلات سے نکالے کرائسی سے نکالے ہمیں پتہ ہے تو فیصل صاحب ہم یہ سمجھے کہ آٹھ مہینے بعد پاکستان مختلف ہوگا آج سے ہم یہ سمجھے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے اگر مشکلات بہتر کی لوگوں کو انہیں سہولیات دیں تو ہم جو عوام میں جائیں گے تو ہمیں ووٹ اچھی طریقے سے ملیں گے اگر ہم نے عوام میں سہولیات نہ دیں اور لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں کیے تو ہمیں مشکلات ہوں گے ہم اس کو مانتے ہیں ہم عوام میں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے فیضہ بہت شکریہ جیت ہے کہ وی مچ ونس اگین اور کیونکہ شروع میں آغاز مہتمہ بین ازیر بھٹو سے کیا تھا تو ونس اگین امو نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کیونکہ یہ باقی سیاسی گفتگو یہ ڈیبیٹ یہ چیزیں یہ تو چلتی رہتی ہیں لیکن افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ایسی شخصیات جا کر واپس نہیں آتی اتنے بڑے نقصان ہو کر ان کا کوئی مدعوہ نہیں ہوتا اور آج ہم سارے اس سیچویشن پر اگر پچتا لیں پریشان ہو لیں کہ یہ سیچویشن کیوں بنی کہ ایک دو مرتبہ کی سابق وزیراعظم خاتون وزیراعظم کو سڑک کی اوپر شہید کر دیا گیا ایسے حالات کیوں بنیں تو شاید ہمارے پاس بھی جواب پچتاووں کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور سب کو معلوم ہے کس نے کیا کیا اس ملک کے اندر تو اللہ نہ کرے ایسا واقعہ کوئی دوبارہ ہو بارل آج ستائیس دسمبر افسوسناک دن ہے اور بی بی شہید کی مغفرت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہماری دعائیں بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوگی